زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے جو اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے نہ گبرائیں وہ لوگ دل کی سچے ہوتے ہیں حدناک تو وہ ہیں جو منافق ہوتے ہیں آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان واپ ہوگا اور یہی دنیا کا قانون ہے اگر کوئی آپ سے کسی کی غیبت کرتا ہے تو اسے معتبر نہ سمجھیں کیونکہ غیبت کرنے والا کبھی معتبر ہوئی نہیں سکتا جوٹ بولنے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ اچھا حافظہ ہے کیونکہ جوٹ کبھی یاد نہیں رہتا زندگی میں مشکلات کا آنا زندگی کا حصہ ہے اور ان سے ہس کے دکل جانا زندگی کا لطف ہے اللہ چاہے تو آپ کو سرداج بنا دیتا ہے اگر وہ چاہے تو آپ کو محتاج بھی بنا سکتا ہے دوسروں کے برے وقت پر کبھی نہ ہسیں جب وقت شکار کرتا ہے تو چاروں طرف سے بار کرتا ہے جب لوگ دل اور نظر سے اتا جائیں تو پھر نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے گرور نہ کیا کریں آج مٹی کے اوپر ہیں تو پھر مٹی کے نیچے بھی ضرور جانا ہے دکاور صرف حیات تک ہوتی ہے وفات کے بعد جنازے کو سب جگہ دیتے ہیں حقیقی تعلق صرف وہ ہوتا ہے جو وقت و حالات بدلنے کے باپ جود بھی آپ کے ساتھ ہو کچھ لوگوں سے محبت نہیں ہوتی بس ان کی باتیں سوچ کر ان سے محبت کرنے کا دل نہیں چاہتا ہمیشہ یاد رکھیں کہ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا بلکہ جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو ہی نہیں آنے دیتا جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں ان پر بوجھ نہ بنا کریں بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے اگر آپ اپنے دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ دل پر پاؤں رکھ جاتے ہیں اور انہیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ایک خدا بھی ہے اور وہ انسان ہے اگر کوئی انسان کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی بہتر کی تلاش کرتا ہے تو اس کا کوئی حق ایمان نہیں لوگ اللہ کے نام کو تو سنبھال لیتے ہیں لیکن اللہ کی بنائے دل کو نہیں سنبھال پاتے گھر جی کول آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوشیہ بانٹیں اللہ حافظ